جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں جو سامپ کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دے کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی وہ ہم میں سے نہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کسی پر جادو کرے یا کروائے وہ ہم میں سے نہیں آج کل یہ بلا بھی بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں چلی ہے کہ کسی کو دیکھا اچھے رشتی آرہے ہیں اس پر جادو کر دیا اس کو رشتی نہ آئے کسی کا کاروبار اچھا کر چل رہا ہے اس پر جادو کر دیا عورتیں بھی میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں جادو کر دیا کسی کو صحت مند دیکھا یہ بیمار پڑ جائے جادو کر دیا کسی کی آواز اچھی دیکھی اس پر جادو کر دیا آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر کے پاس فرماتے ہیں کہ اگر بالوں کو توڑ دوگے تو پھر ان بالوں پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا تو اس لئے اگر بال نکلے تو اس کو توڑ دینا چاہئے اور خواتین کیا کرتی ہیں وہ اپنے بالوں کو جمع کر کر تو اس کو دفن کر دیا کریں تاکہ اس کو کوئی اٹھا کر کہ اس کا غلط استعمال نہ کر سکے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی پر جادو کرے یا کروائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور پھر اللہ اکبر جو جادوگروں کے پاس جائے آقا فرماتے ہیں چالیس دن تک کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی اور ایسے لوگ اگر بغیر توبہ کے مر جائیں وہ رسول پاک کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں اتنا ساکت حکم بیان کیا گیا ہے اور انجام کیا ہے آپ نے کسی کو پریشانی میں ڈال دیا تکلیف میں ڈال دیا وہ اللہ جتنے دنوں تک چاہے گا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا وہ تکلیف میں رہے گا اور اللہ جس دن چاہے گا تو وہ کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہی پڑھ لے گا تو وہ جادو ختم ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تو اس کے لئے راستہ نکلے گا کیونکہ آپ کسی کو پریشان کر سکتے ہیں کہتے ہیں نا شیطان ہلاکان کرتا ہے جان سے نہیں مار سکتا تو ایسے صورت میں لیکن جب قدرت آپ سے بدلہ لے گی آپ سے انتقام لے گی لوگوں کو ستانے والوں کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو جادو کرتے کراتے ہیں جب وہ دنیا سے گئے تو لوگوں نے ان کے جنازوں میں شرکت کر کے کہا کہ چھیرے ایسے ہو گئے تھے کہ چھپانا پڑا جنازہ ایسا ہو گیا تھا کہ جلدی سے اٹھانا پڑا لوگوں نے ڈپٹے رکھ لی اپنے ناک پر لوگوں نے رمال رکھ لی اپنے مو پر جسم سے ایسی بدوو آئی مسلمانوں یاد رکھو جادو کر کے کسی کو مت ستاؤ کسی کو تکلیف مت مچاؤ چند عورتیں دیکھتی ہیں